اسلام جب تک تھا بیداتے نہیں آئی تھیں تب تک لوگ مشتمع تھے آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بعض لوگوں نے بیداتوں کے ارتکاب کی کرف رغبت ظاہر کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اوپر نقیر کرنی پڑی آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں مرفون بھی کہیں ہے اور کہیں حضرت ابن عباس کا قول ہے وہ جو مرفون روایت میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں امام کرتو بھی نے اس روایت کو مرفون ذکر کیا ہے میں پڑھ دیتا ہوں وَعَنِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهُ سَلَّمَ فِي قَوْلِهِ تَعْلَى يَوْمَ تَبْ يَزُّوْجُوْهُ وَتَسْوَدُّوْجُوْهُ کہ قیامت کے دن کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے اور کچھ چہرے کالے پڑھے ہوئے ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مرفون روایت کی نبی نے یہ کہا اور ایک اثر ہے کہ حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ سمجھتے ہو کہ کون سے چہرے سفید ہوں گے قیامت کے دن اور کون سے چہرے کالے ہوں گے ارے اہل السننہ کے چہرے سفید ہوں گے اور اہل البدا کے چہرے کالے ہوں گے پتہ یہ چلتا ہے یہ مرفون روایت اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہمہ کا قول دیکھ کر کے کہ بیداتیں اسی وقت در آئی تھی اسلام کے اندر دیرے دیرے لوگ صحیح ٹریک سے ہٹنے لگے تھے اور بیداتیں ان کے اندر آتی گئی تھے سب سے پہلے انہی بیداتوں کی وجہ سے جماعت کا نظم ٹوٹا اور اہل اسلام دو فرقوں میں بٹ گئے ایک عثمانیہ اور ایک سبائیہ یہ پہلا اختلاف ہے یہ پہلا بیدات کی وجہ سے جماعت کا نظم کیسے ٹوٹا اتفاق اور اتحاد پارا پارا کیسے ہوا دو فرقے ہو گئے عثمانیہ اور سبائیہ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عثمانیہ فرقے میں جتنے تھے سارے کے سارے عرب تھے اور سبائیہ میں عرب بھی تھے اور عجم بھی تھے اور آپ معلوم ہے کہ عرب تلوار کتا ہی ہوتے ہیں اور سبائیہ چونکہ اس میں عرب و عجم دونوں شامل تھے لہذا عجمیوں نے بادشے کام لکالنے کی اکثر اس میں گفتار کے غازی ہوتے تھے انہوں نے زبان سے کام نکالنا شروع کیا یہ دو فرقے پہلے بنے عثمانیہ اور سبائیہ اور یہ سبائیہ دو تین میدانوں کے بعد دو فرقوں میں بٹ گیا ایک فرقہ الویہ اور دوسرا فرقہ حروریہ بہت خطرناک فرقے یہ دو ہوئے اور عجیب بات یہ ہے کہ حروریہ اس کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے یہ خوارج ہے خوارج یہ حروریہ ہے خوارج کو حروریہ اس وجہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک مقام حرورہ کے اندر انہوں نے اپنی ہستی اور اپنے وجود کو ظاہر کیا کہ ہم خوارج ہیں اور ہمارے یہی اختلافات ہیں اہل اسلام سے تو یہ دو فرقے بعد میں ہوئے اور حروریہ میں بھی سارے عرب تھے اور یہ دوسرا فرقہ ان کے مقابل میں ہے علویہ اس میں عجم بھی تھے اور عرب بھی تھے آگے چل کر کے اتنی سب خرابیاں در آئیں کہ آج تک ان خرابیوں کو دور نہیں کیا جا سکا ہے کیا جا سکا ہے جب یہ خرابی پیدا ہوتی ہے تو اسے کئی خرابیاں نکل دی ہیں شاق در شاقے سے نکل دی چلی گئے اور آج امت مسلمہ کا یہ حال ہے انہی بیداتوں کی وجہ سے اور تمام فرقوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے یہ سرات مستقیم سے وہاں ہٹے ہیں جہاں انہوں نے سنت کو چھوڑ دیا ہے اور اس کی جگہ پر تخیل کو اور بیدات کو لا کر کے کھڑا کر دیا ہے یہ نکتہ ہے لے کر کے جاؤ تمام فرقوں کی رودات مطالعہ کر لیجئے آپ تمام اختلافات کی جڑوں کو دیکھ لیجئے آپ ایک ہی چیز نظر آئے گی کہ انہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹریک کو چھوڑا سنت کو چھوڑا اور انہوں نے اس کی جگہ پر تخیل کو اور بیدات کو لا کر کھڑا کر دیا رائے کو لا کر کھڑا کر دیا اور وہی سے اس امت مسلمہ کا زوال شروع ہوا آج یہ امت پوری کی پوری بھکاری ہو چکی ہے گداغر ہو چکی ہے اپنے ماضی کی طرف اللہ میں آزاد کہے قول پیش کر دوں جو آدمی مستقبل میں جھاک لیا کرتا تھا تو لوگ بتاتے ہیں اتنا دور اندیشتا ہو اس سے یہ نہ سمجھ لیے کہ ان کو غیب کا علم تھا دور اندیشتے ہو فراست تھی ان کی انہوں نے یہ کہا کہ اللہ مابون کلام آزاد نے کہا کہ اس امت کا معاملہ ماضی حال مستقبل دیکھ لو ماضی انوانِ ترقی و کمال ہے وہ اردو بھی بہت غزب کی بولتے تھے کہ ماضی صرف ترقی صرف کمال ان کا ماضی اٹھا کر دیکھ لو انوانِ ترقی و کمال یہ ماضی اور ان کا حال بے حال موجودہ پریزنٹ ماضی انوانِ ترقی و کمال اور اس ملت کا حال بے حال اور اس کا مستقبل جو پردہِ غیب میں ہے اردو کیسی ہے میں نے پوری آزادیات پڑھی ہے الحمدللہ پوری آزادیات پڑھی ہے میں نے ان کی کوشش یہ کی ہے کہ ایک ایک لائن ان کی پڑھوں تو سب چھپ کر کے تنزیہتِ آزاد نگارشاتِ آزاد مزامین البلاغ اور تمام ان کا جو پیپر نکلتا تھا پیپر سب جمع کر لیا گیا ہے پڑھنے جیسی چیزیں تو ماضی اس امت کا قنمانِ ترقی اور کمال کمال ہی کمال ترقی ہی ترقی اور حال بے حال اور مستقبل جو پردہِ غیب میں ہے وہ نشانِ زوال وہ نشانِ زوال یہ مقفہ مسجدہ عبارت ہوں اور انہوں نے بتایا کہ ہمیں کرنا کیا ہے وہ ایک الگ موضوع ہے کی بنائی ش trilogy ت Between کیں کچھ کچھ